حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر بیان فرمائی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخی ہیں اور ان میں سے سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کو پڑھ لینا اس کا اقرار کر لینا اس کو دل و جان سے تسلیم کر لینا وحدانیتِ الہی کا اقرار کر لینا یہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی سب سے نچلی اور آخری شاخ جو ہے وہ ہے کسی تکلیف دا چیز کو راستے سے دور کر دینا کوئی ایسی تکلیف دا چیز جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے جانوروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گاڑیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے آنے جانے والے کے لیے مصیبت کا باعث بنے ایسی چیز کو دور کر دینا دفع کر دینا روڈ سے راستے سے ہٹا دینا تو یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے اور حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبتم من الائیمان فرمایا حیاء کر لینا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے کسی بھی چیز سے حیاء کرنا برائی سے حیاء کرنا کسی بھی نفرت والی چیز سے حیاء کر لینا اپنے اندر حیاء والا شعبہ قائم کر لینا یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمان یہی ہے کہ مطلب نمازیں پانچ وقت کے نمازیں پڑھنا کل میں توحید پڑھ لینا صرف یہ ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کی ستر سے بھی زائد شاخی ہیں تو بہت ساری چیزوں کے اندر ایمان کی شاخوں کو بیان فرمایا گیا ہاں یہ بات یقیناً صحیح ہے کہ سب سے جو افضل ایمان ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا ایمان کی مٹھاس اس کے اندر ہوگی ایمان کا درجہ اس کے اندر پایا جائے گا وہ تین خسلتیں کون سی ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے پاس نعمتیں باقی جتنی بھی ہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے یہ ایک خسلت جس بندے کے اندر پائی جائے وہ ایمان والا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ کے لئے ہو اندر خوبی پائی جا رہی ہے نیکی پائی جا رہی ہے وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے اللہ رب العزت کی حکم کو ماننے والا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پہرہ دینے والا ہے اب اس کے اس نیک عامال کی وجہ سے اس سے محبت کرنا کہ یہ اللہ والا ہے اگر میں اس سے محبت کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا کیونکہ اس کے اندر نیکی ہے اور جس بندے کے اندر نیکی پائی جائے تو یقیناً اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس بنا پر محبت کرنا اور کسی سے بغض رکھنا وہ بھی محض اللہ کے لیے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے تو اللہ رب العزت گناہوں سے برائیوں سے نفرت کرنے والا ہے تو جس بندے کے اندر یہ گناہ پایا جا رہا ہے برائی پای جا رہی ہے تو اللہ رب العزت چونکہ اس سے نفرت کریں گے اس لیے بندہ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جائے اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر تو یہ ایمان کی دوسری خسلت ہے کہ جس بندے کے اندر یہ چیز بھی پائی جائے وہ بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسری خسلت یہ ہے کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس بندے کو اتنا نہ پسند ہو جیسے کسی کو آگ کے اندر پھینکا جائے اب آگ کے اندر تو کوئی بندہ بھی جانا پسند نہیں کرتا دنیا بھی آگ چاہے تھوڑی سے ہی کیوں نہ ہو تو کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ بھئی مجھے آگ میں پھینک دیا جائے تو پھر ایمان بھی تب مضبوط ہوگا جب تمام کفریہ علامات جب ایک بار ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کوئی بھی کفریہ کلمہ کفریہ قول اکوال فیل ہم سے ایسے دور ہو جائیں ہم اس سے ایسے نفرت کرنے لگ جائیں جیسے ہم اپنے آپ کو آگ سے بجاتے ہیں تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور یہ ایمان کی خسلتیں مکمل ہوں گی اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے